سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے زیادہ تھے وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے پانڈیا اور پرتوی شو میں کون ایک بہترین بلے باز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو شلنکا کی ٹیم کے خلاف ووٹ یای وٹی ٹی ٹوینٹی سیریز جیتنے کے لیے بھارتی ٹیم کے بیچ میں ہر دن انٹرسکو اور ٹی ٹوینٹی میچز ہو رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ آج بھی ایک ایسا ہی مقابلہ کھیلا گیا اس میں اب تک پہلے مقابلے میں جہاں بھونیشور کمار کی ٹیم نے پاس ہی ماری تھی تو وہیں دوسرے میچ کو جیتا تھون کی ٹیم نے لیکن آج کا میچ اتنا زیادہ رومانچک تھا جسے یوہا کھلاڑیوں نے اپنے نام کر لیا سب سے پہلے دوستو آپ کو یہ بتا دے کہ آج کے انٹرسکو اور ٹی ٹوینٹی میچ میں آج میدان میں پہلے بھلے بازی کر رہی تھی بھونیشور کمار کی ٹیم اور بھونیشور کمار کی ٹیم کے پاس سور کمار یادو، ہاردک پانجیا، دیودت پڑیکل، رد راج گائکور اور یہاں تک کی اشان کشن جیسے تھاکڑ بھلے باز موجود ہیں اور دوستو بھونیشور کمار کی ٹیم کی شروعات بھی اتنی زیادہ تھاکڑ رہی کہ دیکھ کر سب حیران تھے دیودت پڑیکل اور رد راج گائکور نے بھونیشور کمار کی ٹیم کے لئے سلامی چوڑی کا ذمہ اٹھایا اور گائکور نے جہاں پچیتر رن لگا کر اپنی جگہ ٹیم میں پکی کر لی ہے تو وہیں دیودت پڑیکل نے بھی 35 رن لگا کر ایک ڈیسنٹ شروعات ٹیم کو دلائی تھی حالکہ اس کے بعد اشان کشن تو شونے پر آؤٹ ہو گئے پرمتو پھر پانجیا نے جو کیا وہ واقعی میں دیکھنے والا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ پانجیا نے نو چھکے وہ سات چوکوں کی مدد سے دیکھتے ہی دیکھتے 89 رن لگا دیئے انہیں ساتھ ملا سور کمار یادوف کا جنہوں نے اپنی پاری میں 35 رن لگائے تھے لیکن دوستو پانجیا کی 89 رنوں کی اسی طوفانی پاری کے چلتے بھونیشور کمار کی ٹیم کب میں کب دوستو تک پہنچ گئی کسی کو پتا ہی نہیں چلا آپ کو بتا دے کہ پانجیا کی 89 رنوں کی پاری اور گائکور کی 75 رنوں کی پاری کے چلتے ہی بھونیشور کمار کی ٹیم دوستو تو رنوں کا لقشے دے پائی دھون کی ٹیم کو جس کے جواب میں دھون کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی کے لیے پلے بازی کرنے اترے خود کا تام دھون تو شونے پر آؤٹ ہو گئے لیکن آج پرتوی کا بلہ خوب چلا دوستو ایک خبر کے انسار پرتوی شو نے اکیلے اپنی ٹیم کے لیے 84 رن تک جھٹا دیئے تھے چیتن سکاریا اور کلدیپ یادو کی شاندر گیند بازی سے وہ اہم چار وکٹ بھونیشور کمار کی ٹیم کو مل گئے جنہوں نے ان کا کمبیک کرا دیا اس میچ میں اور دوستو لگ بگ ساٹھ رنوں کے انتر سے بھونیشور کمار کی ٹیم نے اس ہارے وے میچ کو جیت لیا دوستو یہاں پر سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ وہ کھلاڑی پرفارم کر رہے ہیں جو کہ اب تک بھارتی ٹیم کا حصہ نا پرفارم کرنے کی وجہ سے نہیں بن پا رہے تھے پانڈیا نے انہسی رن لگا دیئے کلدیپ یادو نے تین وکٹ لیئے تو وہیں سکاریا رتراج کا ایک وڑ اور پڑی کرلے اپنی بہترین قابلیں دکھاتے ہوئے ٹیم میں جگہ کو کنفرم کر لیا ہے لیکن دوستو واقعی میں تعریف بنتی ہے پانڈیا کے جن کے انہسی رنوں کی پاری نے سب کا دل جیتا اور پانڈیا کی اسی پاری کو اب دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے بیچ میں آج پھر سے انٹرا سکارڈ ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا جائے گا لیکن اس دیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے کپتانوں میں بدلاف ہوگا اور دھون کی ٹیم کو کس طریقے سے پانڈیا کی ٹیم پچھاڑ کر رکھ دے گی یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پانڈیا اور دھون میں کون ہے ٹی ٹوینٹی کا بہتر کتان ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت سے چار یا پانچ دنوں کے بعد بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں آڈیای سیریز کا آگاز ہو جائے گا آپ کو بتاتے کہ یہ آڈیای سیریز بارہ جلائی سے شروع ہونے والی ہے جو کی اٹھانہ تاریخ تک چلے گی جس کے بعد 21 سائرک سے لے کر 27 سائرک تک دونوں ٹیموں کے بیچ میں تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھلی جائے گی اور ان دونوں ہی سیریز کے لیے بھارتی کھلاڑیوں نے اپنی کمر کس لیا اور چم کر پریکٹس بھی شروع کر دی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ آئے دن بھارتی ٹیم کے بیچ میں انٹرا سکار ٹی ٹوینٹی میچ ہو رہے ہیں 25 کھلاڑیوں کے اس یوار ٹیم کے بیچ میں ہر دن انٹرا سکارڈ میچ ہوتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ سبھی میچز ٹی ٹوینٹی فورمیٹ کے لحاظ سے کرائے جا رہے ہیں جن میں فیلحال دو ٹیمیں بانٹی گئی ہیں ایک ٹیم ہے کپتان شکر دھون کی تو وہیں دوسری طرف کپتان بنایا گیا بھونیشن کمار کو اور جان دھون کی ٹیم میں پانڈیا وان افدیف سینی جیسے کھلاڑی موجود رہے تو وہیں دوسری طرف بھونیشن کمار کی ٹیم کے پاس دیودت پڑیکل پرتوی شوہ سور کمار یادو اور چیتن سکاریہ جیسے کھلاڑی تھے اگر پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کی بات کر جائے تو دھون کی ٹیم چاہ کر بھی 154 رنوں سے زیادہ نہیں بنا پائی جسے بھونیشن کمار کی ٹیم نے بڑی آسانی سے حاصل کر لیا لیکن دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں دھون کی ٹیم کا پلڑا بھاری بڑھ گیا اس بار دوسرے بھونیشن کمار کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے لگ بگ 135 سے 40 رنوں کا لکشہ سامنے رکھا تھا جسے پانڈیا کی تھاکڑ بلے بازی کے بلبوتے پر بڑی آسانی سے جیت لیا تھون کی ٹیم نے لیکن اب تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ کب شروع ہوگا چلی آپ کو بتاتے ہیں دوسرے آپ کو بتاتے ہیں کہ تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ 8 جلائی کو دو الگ ٹیموں کے بیچ میں ہوگا ایک ٹیم کے کپتان تو دھوان ہی رہیں گے لیکن دوسرے ٹیم کے کپتان پانڈیا کو بنایا جائے گا اور ایسا اس لئے کیونکہ اس پورے دورے پر بھارتی گرگٹ ٹیم میں تین ہی انبھاوی کھلاڑی ہیں ہاردک پانڈیا بھونیشن کمار اور شکھر دھوان اور پانڈیا اور دھوان کی ٹیم کے بیچ میں یہ رومانچک مقابلہ شلنکہ میں تو شام کو ہی شروع ہو جائے گا لیکن اس کی ساری اپ ڈیٹس شام ساتھ مجھے کے آسپاس آپ سبھی کو بزی سہی دوارہ ملے گی اور جس طریقے سے دو ٹی ٹی میچز رہے ہیں یہ تیسرا ٹی ٹی میچ اپنے آپ میں ہی کانٹے کی ٹکر کر رہے گا کیونکہ دوستو جان دھوان کی ٹیم میں سنجو سیمزن، ہشان کشن اور نتیش رانہ جیسے بلے باز ہوں گے تو وہیں پانڈیا کے پاس بھی برتوی شو پڑی کل اور سور کمار یادو جیسے کھلاڑی ہو جائیں گے ایسے میں یہ ٹی ٹی میچ کتنا زیادہ کانٹے کی ٹکر کر رہے گا آپ سبھی انمال لگا سکتے ہیں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جب پانڈیا کپتان بن کر دھوان کے سامنے آئیں گے تو کس کی ٹیم جیتے گی اس ٹی ٹی میچ میں پانڈیا یا دھوان کی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور ایسے دوستو شکر دھوان اور بومنیشر کمار کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے دوسرے انٹرسکو ٹی ٹوینٹی میچ میں کیسے پانڈیا کے طفان نے دھوان کی ٹیم گجھتا کر رکھ دیا ایک ہارے ہوئے میچ میں اور کیسے سکاریا کی گیندبازی نے بھی سب کے پر خچے اڑا دیا وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا اس بار والک اپ میں پانڈیا کو کھلانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی کرکٹیم فلال شلنکا کی طور پر ہے آپ کو بتا دے کہ شلنکا میں بہت ہی جلد آوڈیا یو ٹی ٹوینٹی سیریز کا آگاز ہونے جا رہا ہے ایک لمبے عرصے سے بھارتی کرکٹیم 2018 کے بعد شلنکا نہیں گئی تھی اور اس بار گئی ہے تو اپنے سبھی انبھوی کھلاڑیوں کے بینا لیکن اس کے باوجود بھارتی بھی کرکٹ ٹیم میں بھی اتنا دم ہے کہ وہ شلنکا کی ٹیم کو پورے طور پر وائٹ واش کر کے ہرا سکتی ہے کیونکہ ٹیم میں ایسے تھاکڑ کھلاڑی موجود ہیں جو کی آئی پیل میں ہر سال ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انتراشتے کھلاڑیوں کے بھی پر کچھے اڑا دیتے ہیں اور کچھ ایسا ہی کارنامہ یا سبھی کھلاڑی کر رہے ہیں انٹرا سکار ٹی ٹوینٹی میچز میں دوستو ان سبھی پچیس دھرندروں کو حالی میں دو ٹیموں میں باٹا گیا تھا جن میں ایک ٹیم کے کپتان تھے شکر دھون تو وائن دوسری ٹیم کی کپتانی کو سامال رہتے ہیں بھونیشر کمار اس پہلے پریکٹس میچ میں تو شکر دھون کی ٹیم کچھ خاص نہیں کر سکی پانڈیا کی پرزور کوشش کے باوجود ٹیم ایک سو چوون رن تک ہی پہنچوائے جس کے بعد بھونیشر کمار کی ٹیم کی طرف سے سوری کمار یادو پرثوی اور پڑیکل کے طوفان سے ان کی ٹیم آسانی سے جیت گئی لیکن اس بار کے پریکٹس میچ میں کہانی کچھ اور تھی آپ کو بتا دے دوستو کہ شروعاتی دور سہی دھون کی ٹیم کے تھرندروں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیئے تھے اس میچ میں اس بار پہلے بھلے بازی ملی بھونیشر کمار کی ٹیم کو تو بھونیشر کمار کی ٹیم کی طرف سے سوری کمار یادو پرثوی شور پڑیکل نے رن تو بنانے چاہے لیکن نفدیف سینی کی رفتار کے آگے آج سب فیل ہو گئے نفدیف سینی نے اپنی شاندر رفتار کا استعمال کر کے سب سے پہلا وگٹ لیا پڑیکل کا جس کے بعد بھونیشر کمار کی ٹیم ٹیک مگا گئی اور چاہ کر بھی 135 سے زیادہ رن نہیں لگا سکی میدان پر آتا ہی دھون کی ٹیم کی طرف سے دھون نے تو اچھی بلے بازی کری لیکن آج کے سپر سٹار رئے ہاردک پانڈیا آپ کو بتائیں دوستو کہ دھون کے لگ بک 25 سے 26 رنوں پر آت ہونے کے بعد پانڈیا نے ہی بلے بازی کے اموٹشے کو سمبھارا تین نمبر پر بلے بازی کرنے آئے ہاردک پانڈیا نے اتنے شاندار چوکے اور چھکے جڑے کے سب میدان میں دیکھتے ہی رہ گئے تھے حالکہ چیتن سکاریا بھونیشر کمار کی ٹیم کی طرف سے ایک چھوٹ سے وکٹ بھی نکال رہے تھے لیکن پانڈیا کا وکٹ نہ ملنے کے وجہ سے دھون کی ٹیم نے پوری طریقے سے پکڑ بنا لی اس میچ پہ آپ کو بتائیں دوستو کہ ہاردک پانڈیا ماتر 22 گندوں میں ہی اپنا ارد شرک پورا کر چکے تھے اور لگ بک 65 سے 70 رنوں کی پاری کے بعد ان کی ٹیم آسانی سے اس میچ کو جیت گئی دوستو پہلا انٹرسکار ٹی ٹوینٹی میچ جہاں بھونیشر کمار کی ٹیم کے نام تھا تو وہیں دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ رہا دھون کی ٹیم کے نام جس کے اصلی وجہتہ ہیں ہاردک پانڈیا آپ کو بتا دے کہ اس بار اس سیریز میں پانڈیا پر سب کی نگاہیں رہیں گی پچھلے کچھ سمیں سے پانڈیا فلاک چل رہے ہیں اور ورلکپ سے پہلے اپنے آلوچو کو موت اور جواب دینے کا ان کے پاس اس سے بہترین موقع کیا ہوگا لیکن دوستو آج پانڈیا کی اسی شاندر بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی ٹی ٹوینٹی سیریز سے پہلے پریکٹس میں پانڈیا اور سورکمار یادو کا ایسا طوفان آ گیا کہ دیکھ کر دھون کے بھی ہوش اڑ گئی دونوں کھلاڑیوں نے مل کر بھونیشور کمار کو بھی کیسے چوکے اور چھکے جڑے وہ سب تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پانڈیا اور سورکمار یادو میں کون ایک بہترین ولباس ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں بہت ہی جلد آڈیا اور ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہونے والا ہے اور اسی سیریز سے پہلے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے بیچ میں ایک انٹرا سکورٹ پریکٹس میچ کھیلا گیا جس میں ایک طرف شکر دھون تو وہیں دوسری طرف بھونیشور کمار کی ٹیم آمنے سامنے تھی جہاں دھون کے ساتھ پانڈیا جیسے کھلاڑی موجود تھے تو وہیں دوسری طرف بھونیشور کمار کے باس سورکمار یادو پرتوش اور پڑیکل جیسے نامی کی نامی کھلاڑی تھے جس میں ہاردک پانڈیا شکر دھون اور منیش پانڈے کی شاندر بلے بازی سے ان کی ٹیم نے ایک سو چوون رن سکور بورٹ پر لگا دیئے تھے لیکن بھونیشور کمار کی ٹیم کی طرف سے سورکمار یادو کے ارد شدک اور پڑیکل اور پرتوی کے طوفان کے